السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سارے خیریت سے ہیں امید ہے ٹھیک تھاک ہوں کہ آج ہم آپ لوگوں کو صبح صبح کا موسم دکھاتے ہیں لندن کا اور آپ لوگوں سے تھوڑی باتیں کرتے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے لیمٹنگ بلیفز کا لیمٹنگ بلیفز کیا ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے نا ایک جگہ پہ آگے نہیں بڑھنے دیتے ہر انسان جو انہا آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں کہیں نا کہیں ڈر رہتا ہے مجھے بھی یہ ڈر ہے اور ہر جگہ پہ میں نے زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے بھی ہیں جہاں میں میں ڈرتا تھا لیکن میں نے اپنے ڈر کو کم کر کے اگری جانس سٹت لیے تو لیکن پھر بھی جیسے جیسے بندہ لیوالا پہتا جاتا ہے سکیل آپ ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے آپ کے آپ کی زندگی میں چیلنجز بھی آتے جاتے ہیں اور اسی حساب سے آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ فیئر بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں تو دوستو میری زندگی میں ایک اور فیئر جو مجھے ابریالائز ہوا کہ وہ ہے وہ ہے کہ کنفرنٹ کرنے کا لوگوں کو اس وقت جب لوگوں کو آپ کی جو ہے نا آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے یوزیلی جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے جیسے آپ شاپ بنا کے بیٹھتے ہو تو کوئی چیز بائی کرنے لیے آتا ہے یا کوئی آپ کی سروس لینا چاہتا ہے اس وقت ڈیفرنٹ ایک سیناری ہوتا ہے کیونکہ آپ پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کوئی چیز صحیح ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو کوئی چیز سیل کرتے ہو نا ایکٹیبلی ان کو جا کے کہ یہ ہماری چیز دے لو یہ ہم فلان چیز سیل کر رہے ہیں کیونکہ سٹارلنگ کی جرنی میں ہمیں یہ ایک ہمارا ایک سٹیپ بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو سروسیز ہیں وہ لوگوں کو جا کے پریزنٹ کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں تو دوستو آپ شاید اس چیز سے فیملیر نہ ہو لیکن میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہم سٹارلنگ میں گیا کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے نا ورک پروائیڈ کرتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو ورک پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ہم یوکے میں اور یو ایسے میں نا جوبز کریٹ کرتے ہوں کے لیے اور پھر تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کام کرسکے ریموٹلی تو یہ ہمارا ایم ہے ہمارا عظم ہے ہم نے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ وہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے اپنا ایک اچھا روز کا برکار کم آ سکیں تو اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ جرنی شروع کی ہے تو ابھی اس جرنی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اور جو ہے نا کیا ہمارے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں تاکہ آپ ہماری جرنی کو شروع سے اینڈ تک دیکھ سکو تو اسی معاملے میں ایک ہمارے ساتھ پرابلم پیش آئی وہ یہ جب میں نکلا لوگوں سے باتیں کرنے کہ جو ہے آپ ہم یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں ہم یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں نو وانڈر کہ ہماری جو سرویس ہیں نا وہ سرویسز بہت اچھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری سرویسز میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے نہیں ہماری سرویسز میں کمی نہیں ہے اور ہمارے ہماری جو ٹیم میمبرز ہیں جو بچے ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور کام کر سکتے ہیں سب کچھ ہر چیز ہونے کے باوجود لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں جب لوگوں سے جا کے ایکسپلین کرنا ہے لوگوں سے جا کے بات کرنی ہے کہ آپ ہماری یہ فلا سرویس لے لو ہم یہ کرنا ہے تو وہاں پہ انسان کو جو ہے نا بہت ساری چیز ہوتی جو پیچھے روکنی ہے سب سے پہلا تو یہ فیئر ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ کیسے ریائٹ کریں کہ وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے بھاگ جاؤ با فلا 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 یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ we are not interested اور بہت بات کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایک ایسی کوئی دوسرے ایسے سکیمر ہو جو کچھ بھی سیل کرنے آ جاتے ہیں دوسرے سیلزمن کی طرح ہو تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندے کے ذہن میں آتی ہیں اور بندہ ڈیپ ڈاؤن یہ سوچتا ہے یار چھوڑو میں یہ کرتا بھی نہیں ہوں یار کیا ہوں پتہ نہیں کوئی میری سرویس لے گا یا نہیں لے گا ہماری سرویس کو لے گا ہی نہیں لے گا یہ سارے چیزیں مینڈ میں آتی ہیں دیکھو دوستو جو چیز میں نے ریالائز کی ہے نا اپنے لائے میں ابھی اسی جو ہے ایسی کے بات وہی ہے کہ میرے لیے یہ ایک بریج ہے ٹھیک ہے جس کو میں نے کروس کرنا ہے آپ شاید آپ کو اس چیز سمجھ آ رہی ہوگی اگر میں نے یہ بریج کو روس نہیں کیا نا یہ جو ریجیکشن کا بریج یہ لوگوں سے بات کرنے کا بریج اپنی ان کے ایکسکیوزز کو اوور کمن کرنے کا یا ان کی ریجیکشن کو اوور کمن کرنے کا اگر یہ میں نے بریج کروس نہیں کیا نا تو لائف ٹائم میری ایک تو مجھ میں ایک ریٹ رہ جائے گا کہ بھئی میں کیا ہوتا اس بریج پر کروس کرنے کے بعد کیا ہوتا کیسی دنیا ہوتی کیا مجھے اس کے پار ملتا میں کیسے انسان بنتا یا کیسا ایکسپیرینس میں فیس کرتا یہ سارے چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں اور اسی چیز کو لے کے دیکھو بریج ایک ایسا ہے جو خطروں سے بھرا ہے خطریں اس طرح کے ہیں کہ ریجیکشن ہے لوگوں کی لوگ آپ جج کریں گے میس جج کریں گے اور عجیب عجیب باتیں بھی کریں گے ساری چیزیں ہیں لیکن اگر آپ نے وہ بریج کروس کر لیا امیجن کرو اس کے پار کامیابی بھی تو ہے اور اگر آپ نے بریج کروس نہیں کیا تو ساری زندگی ریگریٹ رہ جائے گا اپنے اندر تو دوستو یہ ایک ایسی ایک چیز تھی جس نے مجھے اس بات پہ جو ہے نا امادہ کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کے اوپر مجھے کونفیڈنس دیا کہ نہیں بھائی کرنا ہے نہیں بھائی کوشش کرو تھوڑی سی کوشش کرو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ اسی آپ لوگوں کی دعا ہے اور اب بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے جب میں نے سٹارٹ کیا سلولی سلولی جو ہے نا میرے کیلئے یہ چیزیں نورمل ہوتی ہی شروع ہو گئیں ابھی کیا ہوتا ہے لوگ لوگ ریجیکٹ نہیں کرتے مجھے دیکھے لوگ ریجیکٹ کریں نہیں پاتے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ میں ان کو سمجھ جاتا ہوں کہ وہ مجبور ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ نہیں چاہے آپ یہ سرویس میری لینا بھی جاتے ہو نا لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے موریلٹی آ جاتی ہے پھر ایک جگہ پہ انسان کو مورل ہونا چاہیے انسانوں کا احساس ہونا چاہیے انسانوں کا دیکھو سیلزمن تو آپ ایسے بن سکتے ہیں ایسی کسی مارکیٹنگ والے پرسن یا کوئی بھی کسی بھی پروفیشن میں ہوں آپ تو اس لیول پہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا آپ انڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی سکل میں اتنے بیس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے نا مورل ویلیوز کو چھوڑ دیا تو پھر تھوڑی سی بری بات ہو جاتی ہے اور آپ بری بات تھوڑی سی نہیں آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے تو یہ ایک جو میں نے اسی سے اور بھی بات سیکھی کہ آپ لوگوں نے نا مورل رہنا ہے غلط کسی کے ساتھ نہیں کرنا اگر آپ اپنی سکل میں اچھے ہو اور اگر آپ اپنی سکل میں اچھے نہیں ہو تو آپ نے اپنے آپ کے اوپر بیلیوز کرنا ہے ترسٹ می یہ بہت حد تک جو ہے نا جو چیز آپ کو پیچھے رکھتی ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارا لیمٹنگ بیلیوز اگر آپ اپنے آپ کو ایک ایسے شیشے میں ڈالو رکھو اور وہ ایسا شیشہ ہو کہ وہاں پہنا اور جتنے بھی آپ لوگوں سے آپ خبرات دے ہو ڈرتے ہو بڑے بڑے لوگ یا سمجھدار یا ٹلنٹڈ لوگ ان ساروں کو بھی اسی شیشے میں رکھ لو دیکھیں جب آپ کو کمپیر کرو گے نا تو آپ میں اور ان میں جو ہے نا تھرڈ آئی سے نا کوئی ترہ خاص ڈیفرنس نہیں ہوگا کسی تیسرے کی آنکھ سے اس میں اتنا زیادہ کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوگا آپ دیکھ لینا لیکن جب ہم اپنے برین میں سوچتے ہیں نا دماغ میں تو وہ ایک بہت بڑا ہمیں جو ہے نا وہ ایمیج بنا کے دکھاتا ہے ہمارے دین میں بہت بڑی وہ آتی ہے کہ شاید لوگ پتہ نہیں کیسی ہوں گے شاید لوگ بڑے افلاتون ہوں گے تو اسی وجہ سے ہم ایک گھبراہ سے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ ہمیں کیسی باتیں کریں گے وہ تو بہت سمجھدار ہیں سیانے یہ وہ فلا فلا 99% لوگ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر زندگی میں کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا تو ترکی حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے تو رابطہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو لوگوں سے انٹریکشن تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتے تو آپ ترکی حاصل نہیں کر سکتے جاب کرنے ہیں بزنس کرنا ہے آپ کو لوگوں سے باتیں کرنے پڑیں گے اور لوگوں سے ڈیلنگ کرنے پڑیں گے اچھا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈیلنگ کرنا پہلے سیکھ جائیں بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں یہ سوچتے رہے کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا اگر آپ لوگوں سے جو ہے انٹریکٹ کرنا سیکھ جائیں لوگوں سے بات کرنا سیکھ جائیں اور ڈیل کرنا سیکھ جائیں اپنی بات منوانا سیکھ جائیں اور ان کی بات کو ان کی پرابم کو اڈرسٹینڈ کرنا سیکھ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اس دنیا میں سب ہم ایک جیسے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ناکھ اس میں مجھول کیا ہے جو ہمارا ہے اور وہی فیکلی سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ویسے کر رہے ہیں روزی روٹی کمانے کوشی کر رہے ہیں جیسے ہم روزی روٹی کمانے کوشی کر رہے ہیں تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہو نا آپ ان سے ان کی ان کی ایک جو ہیمن نیچر ہے اس کو ٹچ کرتے ہو تو لوگ آپ سے جوڑنا پسند کرتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں یہی ایم ہوتا ہے سکسس کا کیونکہ ہم سٹارلنگ میں فوکس کر رہے ہیں سکسس کے اوپر فانانچل سکسس کے اوپر اور اس سوری ٹیڈی اس بات اس چیز کو کاٹنا ہے ٹھیک اس ویڈیو کو تو اس جگہ پہ میں ایک میسیج کو ریٹھ کر رہا تھا آجا سٹارلنگ میں ہم فوکس کر رہے ہیں فانانچل سکسس کے اوپر آپ کی لائف کی فانانچل ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھو فانانچل ایسپیکٹ تب ہی آپ کا پیٹر ہوتا ہے جب آپ ایز ای پرسن آپ گروہ کرتے ہیں جب آپ اپنے اندر جو ہے نا ایک پرسنلیٹی ڈیویلپ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ انسٹوپیبل ہے آپ مسئلے مسائل کو سمجھتے ہیں آپ جو ہے نا کبھی اپنا ٹریک اپنا گول سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو ڈیوییٹ ہونے لگیں تو آپ کو آپ اس ڈیوییشن سے کیسے بہار آ سکتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال کیسے سکتے ہیں اور جو پیسے آپ کے پاس آ جائے یو انکم آ جائے اس کو آپ کیسے منیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آپ کو لانگ ٹرم بینیفیٹ دیتی رہے اور آپ لانگ ٹرم سٹیبل رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایم ہوتا ہے نا وہ سٹیبلیٹی بھی ہوتا ہے خالی ہمارا ایم یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم پیسے کماتے رہیں سارا ساری زندگی جو ہے نا وہ گدھے کی طرح بھاگتے رہیں ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے نا سٹیبل ہونا ہے لائف میں اور لائف میں سٹیبلیٹی کے پانچ وہ ہیں کہ اگر آپ اوورال لائف کو سمجھو تو میری حساب سے تو پانچ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ اور ہماری فائنانسل فائنانسل نمبر دو ہماری فیملی سسٹم اور ہماری جو ہے نا ہماری دماغی ہمارا جو ہے نا احساسات ہوتی ہے دماغی ہماری جو ہوتی ہے اور پانچ ہی ہماری جو ہے نا ریلیجس ہوتی ہے اگر یہ پانچ ایسپیکٹ ہمارے کمر ہیں پروپر طریقے سے تو ہم ایک بڑی بیلنس اور بڑی اچھی لائف گزارتے ہیں ان سب میں ان سب میں ایک چیز کامن ہے جو ہر جگہ سے بندے کو پیچھے ہٹا لیتی ہے ہر ایک اس میں جو ہے نا ہماری زندگی کے element میں ہمیں کامیاب ہونے سے روکنے والی ایک جو common چیز ہے نا وہی ہے ہمارا fear fear of the unknown fear of the unknown کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا either یہ ورک کرتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا آج کیا ہے کل کیا ہوگا یہ سارے جو fear ہوتے ہیں میں جاؤں گا تو مجھے پتہ نہیں کیسا treat کیا جائے گا different قسم کے fears آپ کا brain آپ کو دیتا ہے تو fear ایک وہ common چیز ہے جو آپ کو ان سارے elements میں جو ہے نا ناکام ہونے میں ایک common ہے تو دوستو آج جو جسیس کی پر میں بڑا فوکس کر رہا ہوں جس سے میں نے topic start کیا وہ یہی تھا کہ fear ہمارا جو ہے نا ہم نے ہٹنا ہے fear سے بچنا ہے secondly یہ ہے کہ ہم نے bridge cross کرنا ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا ایک بار bridge پہ چڑ گئے آر یا پار لیکن زندگی میں یہ کبھی regret نہیں رکھنا کہ میں اس bridge کے پاہر جاتا تو کیا ہوتا اسی طرح سے ہم sales میں الحمدللہ sales crack کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے بہت جلدی آپ دیکھیں گے ہمارے starling کو ہر طرف پھیلا ہوگا آپ یہ ہمارے ساتھ جوائن کریں ہمیں بہت خوشی ہوگی ہمیں آپ جیسے talented لوگوں کی ضرورت ہے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو میلا ہوگا اور یہ morning والا tour آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو بری مچ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ بسم سلام